ڈیڈ یو نو پین کا بشار کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا اور بول پین پر لکھا 0.5 0.7 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پین کتنی طرح کے ہوتے ہیں اگر نہیں تو بنے رائے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آن تک پین روز کی رائے میں یوز ہونے والا ایک عام سا گیجٹ ہے ہم تین طرح کے پین کے بارے میں جانتے ہیں ایک رولر بول پین دو جیل پین تین فاؤنٹین انگ پین رولر بول پین ایک چپ چپے اوئل بیس انگ کا یوز کرتا ہے جوے الکوہل اور فیٹی ایسیڈ کا مشرن کو گھول کر بنایا جاتا ہے جس میں الکوہل سموٹ انگ فلو کو بڑھاوا دیتا ہے جبکہ فیٹی ایسیڈ پین کی نوک کو چکنائی دیتا ہے کیونکہ اس کی انگ موٹی ہوتی ہے اس لیے بول پوائنٹ کم قوالیٹی والے پیپر پر اچھی طرح کام کرتے ہیں جس سے اس کی انگ بہت کم پھیلتی ہے حالانکہ اس سے لکھنے کے لیے ادھک دباب کے بچ سکتا نہیں ہوتی پر اس سے جارہ دیر کام کرنا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کو کنٹرول کرنا آسان لگتا ہے بول پوائنٹ انگ عام طور پر جلدی سوکھنے اور واترپوف ہوتی ہے پر کچھ بول پین میں ہائیبریڈ یا کم چپ چپی انگ کا یوز کرتے ہیں یہیں انگ فورمیونیشن کو ریفر کرتا ہے جس سے لیوبریکن کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے جس سے بول کو ٹپ پر آسین سے گھمایا جاتا ہے ہائیبریڈ بول پین جیل پین کی طرح سمودھ فلو ہوتا ہے اور یہ جلدی سوکتا ہے اور واترپوف بھی ہوتا ہے جیل انگ میں واتر پیس جیل کے سسپنٹ کریکٹر ہوتے ہیں یہ ویشیز فورمیلیشن جیل پین کو ایکیوریٹ اور الائیب بناتا ہے اس سے ہمیں سمودھ انگ فلو اور کم دباب کے ساتھ لمبے ٹائم تک لکھنا آسان بناتا ہے اس لیے آپ کو آسانی سے ہاتھ میں ایٹھن یا کریمپ نہیں ہوتا اس کے ویپریت بول پین رولر بول پین کو ادھک یوز کرنے سے آپ کو ہاتھ میں ایٹھن اور کریمپ ہو سکتے ہیں ایسا اس لیے ہو پاتا ہے کیونکہ اس کی ٹپ پتلی ہوتی ہے اور واتر بیس انگ کے ساتھ سمان روپ سے کور نہیں ہوتی رولر بول پین لکوڈ انگ کا یوز کرتا ہے جس میں پانی میں کھلنے والے رنگ ہوتے ہیں جو عام طور پر فاؤنٹین پین کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے بول پینٹ اور جیل پین کی تلنا میں اس کی انگ چطنت روپ سے بہتی ہے ایک لکوڈ انگ کا یوز کرنے کا مطلب ہے کہ پیپر کا چناؤں مہتپون ہے کیونکہ اس کے لیے اچھی پیپر کوالیٹی چاہیے ہوتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بول پین کی تلنا میں اس میں زیادہ ریاکشن ہوتا ہے ورش 1984 جاپان کے اوساکا میں جاپان نگم دوارہ پہلے جیل پین کا اتبادن کیا گیا اسے سکورا کلر پروڈکٹ کہا جاتا ہے ویبسائی کروپ سے جاری کیا گیا پہلا جیل پین بائیس سائن دو سو اسی تھا جسے جاپان کے سکورا کلر پروڈکٹ دوارہ بیچا گیا تھا ان کا پہلا پروڈکٹ جو انیس سو اسی کے درشق میں امریکہ میں اپلپد ہوا وہ ہے تھا گیلی رول اس کے بعد کرائیولا نے جیل پین بینڈ ویگن میں چھلانگ لگا دی جس میں انہوں نے موٹے شریر والے پین کا نرمان کیا اور اس کی مارکٹنگ بچوں سے کروائی اس پین کی جیل مٹیلک گریٹر کی چمک اور فلورو سینٹ ٹائی سے بنی تھی آدھونک پین میں سب سے پہلے فاؤنٹین پین کا بشکار ہوا تھا ورش 1827 میں رومانیا کے پیٹریچ پوئی نارون ڈرامک شخص نے فاؤنٹین پین کا بشکار کیا تھا فاؤنٹین پین سے لکھے اکشرو کی شیاہی بہت دیر سے سوکتی تھی فاؤنٹین پین کی اسی کمی کو بول پین کے عوشکار پورا کر کے پورا کیا گیا تھا ورش 1888 میں جون جے لاؤڈ نے بول پین کا عوشکار کیا تھا جون جے دوارہ بنائے گئے پین میں بھی کمی رہ گئی تھی انک پتلی ہونے کے کاران میں ٹپ سے نکل جاتی تھی ورش 1935 میں لیزلو بیرو اور جوج نامک دو بھائیوں نے بول پین میں صدھار کیا انہوں نے پرنٹنگ پیس میں استعمال ہونے والی شیاہی کا اپیوگ پین میں کیا بے بول پین سب سے آدھونک ہیں اور آج بھی چلن میں ہیں فاؤنٹین پین آج کل چلن میں نہیں ہیں بول پین کی نپ پیتے لیا سٹیل سے بنی ہوتی ہے ان کی نپ پر ایک چھوٹی بول ہوتی ہے جو پیپر پر گھرشان سے لکھتی ہے فاؤنٹین پین کے اتحاس میں لیویس کی ووٹرمن کے دوارہ بنائے گئے ووٹرمن پین کا بھی ذکر آتا ہے پین پر لکھا 0.5 یا 0.7 mm یہ ہے پین کی ٹپ کا سائز ہوتا ہے پین میں انک جتنی تیری سے بہتی ہے وہے اکشر اتنے اچھے اکیڑتی ہے مدھارن کے لیے 0.7 mm بالے پین میں اکشر زیادہ ساف ہوتے ہیں کہ وہے تھوڑے موٹے اکشر اکیڑتی ہے